دنیا میں سب سے لمبی ناک والا شخص کون تھا؟ مزید جانیے اس رپورٹ میں تھامسن ویڈ ہاؤس برطانوی اتماشہ گھر تھا اسے اپنی لمبی ناک کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا تھا غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق تھامسن سترہ سو تیس میں یارک شائر میں پیدا ہوا تھامسن کی ناک ساڑھے سات انچ لمبی تھی تھامسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سرکس میں پرفارم کیا کرتے تھے یارک شائر کا یہ رہائشی اسی حالت میں مر گیا جس میں وہ رہتا تھا تھامس کی وفات سترہ سو اشی میں ہوئی تھی اب اس کا ایک مومی مجسمہ بنا دیا گیا ہے یہ مجسمہ امریکی میوزئیم میں موجود ہے حال ہی میں مجسمے کی تصویر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈز نے اسے بعد از مرگ دنیا کی سب سے لمبی ناک کا آوار دیا